بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورٹس کیا علیہ مید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیب چینل ایمان ویڈ فوڈ سیکر تو آج آپ کے ساتھ جب بہت مزدار چٹ پٹی سی کچھے آم اور پدینے کے چٹنی شیئر کر رہی ہوں بہت مزدکی بنتی ہے اور بنانا تو بہت آسان ہے آپ اس کو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جیسے چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزدکی لگتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا چلے جی یہ مزدار سی کچھے آم کے چٹنی کیسے تیار ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا کلو کچھے آم لیے ہیں جسے ہم کیری بھی کہتے ہیں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بہت زیادہ اس لئے آپ نے ان کو دو تین پانی اچھی طرح سے آپ نے ان کو واش کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے ایک پیلر کے مدد سے سارے چھلکے جو ہیں ان کے اتار لینے ہے بہت ایزی لی سے ان کے جو یہ چھلکے ہیں یہ اتر جائیں گے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور گرمیوں میں سپیشل سب لوگ اس کو بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کے چھلکے جو ہیں وہ رموو ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کیس طرح کرنی ہے بہت ایزی ہے آپ نے ایک بول لینا ہے اور آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا ہے اس کی جو گٹلی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں جو پکا ہوا عام ہوتا ہے اس کی گٹلی بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے وہ ہم اس کو کٹ نہیں سکتے لیکن اس کی گٹلی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی ایزی لی یہ کٹ ہو جاتی ہے بس آپ نے اس کو اس طرح شیپس اس کی صرف آپ کیوپ شیپ میں کٹ کر لیں جیسے آپ کا دل جائے کیونکہ ہم نے اس کو گرینٹ کرنا ہے اس لئے آپ ایزیلی جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں بس بہت سیمپل ٹھیکے سے بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے جی دھرمیوں میں تو اس کو دیکھ کے ویسے ہی موں میں پانی آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کچھا ہی کھا لیں نمک لگا کے مچھیں لگا کے تو بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے یہ دیکھیں جی اس کی کٹنگ ہو گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے اس میں کچھ ایسے چیزیں شامل کرنی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور جو ہے وہ ڈبل ہو جائے تو اس کے لئے جی میں نے یہ پدینہ لیا ہے فریش پدینہ ہے اس کو میں نے دھو لیا تھا اچھی طرح سے جب بھی آپ پدینہ استعمال کریں اس کو آپ اچھی طرح سے واش کر لیا کریں کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے اب اس میں میں نے تین ہری میٹر شامل کی ہیں ان کو میں نے لمبا لمبا سے کٹ لیا تھا اب اس کے سپائی صاحب اپنی مرزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرزی ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں زیرے کے شامل کر رہی ہوں اس سے فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے گا خوشبو جو ہوگی نا اس کی بہت علا جواب ہوگی ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک اٹھ کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون اس میں لال مرش پوڈر چاہے گا میٹر شاہب اپنی مرش سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ تیکھا کھانا چاہتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو وہ پھر ٹیسٹ کیا کروڈنگ اس میں ڈال لیں ون فور ٹی سپون اس میں میں کٹی لال مرش شامل کر رہی ہوں اور ون فور ٹی سپون اس میں میں کالی مرش شامل کر رہی ہوں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں اس میں چینی کے ایڈ کر رہی ہوں بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں بہت ہی مزے کی چٹپٹی سے چٹنی کی جو چیزیں ہیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب ہم ایک بلینڈر جیک دیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک جیک میں شامل کر دیتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھے لگی تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جنہوں نے پہلے سے میرے چینل کو سسکرائب کیا اور جن کا دل سے تینکے سو مچ اب اس میں ہم تقریباً ہاپ کلاس جو ہے میں اس میں پانی کا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ چٹنی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہماری بلینڈ ہو جائے جو عام اس میں ہم نے شامل کیے ہیں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے اور ایک سمودھ سا مکسٹر جو ہے وہ اس کا ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں جی گرینڈر جو ہے وہ میں نے چلا دی ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبدہ سی چٹنی جو ہے وہ ہماری بلینڈ ہو رہی ہے بہت ہی سمپل دیکھے سے چھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے چٹنی کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں کتنی زبدہ سی سمودھ سی ہماری یہ چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے دس منٹ میں یہ چٹنی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو دیلی روٹین میں میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں پودینہ شامل کیا ہے اور پودینے سے یہ بہت زیادہ حازمیدار سی چٹنی تیار ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی چیز کھائیں سالن کے ساتھ اس کو کھائیں اگر آپ نے سالن نہیں بنا رہے آپ کا دل نہیں کھا رہا تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں گے نا تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی چٹ پٹ سی مزہ دار سی یہ چٹنی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ